قول اللہم آفرمائے اللہ مالک الملک شہد شاہ مطلق سلطنت بغلیہ پر مجھے یہ اعتراض ہے کہ وہ شاہد شاہ کہلاتے تھے یہ غلط طریقہ تھا شاہد جس طور سے بے خلیات نکلنے دوت الملک دیتے ہیں راج منتشاہ جس کو چاہے وطنظر الملک منتشاہ اور کھینتے ہیں بادشاہ جس سے چاہے بدبخت زمانہ وزیر آزم جب بنا کہ تعتیل یوم جمعہ کو اطوار سے بدلا پھر اس پہ گرفتائی خدا کی لمحوں میں انہیں پیچھے دکھے رہا ایسا پیچھے دکھے رہا کہ دکھتے چلے جا رہے ہیں وطوئز منتشاہ آپ عزت دیتے ہیں جس کو چھائے مولنف الرحمن کو گزشت حکومت میں دو فریق نے بدنام کیا محدودی جماعت میں اور یہ شربسن جماعت شریر کی جماعت میں گزشت حکومت میں ان کو بدنام کرنے والی ہی لوگ تھے اور ان کو ڈیزل مولانا اور سب کچھ یہی لوگ کرکے لوارے ہیں خدا جو ان کو کیسی عزت دی وطوئز منتشاہ آج پاکستان میں ہی وہ ایک ہی لیڈر کوئی اور ہے ہی نہیں سب جہاں سے وہاں چلے گئے وطوئز منتشاہ اور آپ ظلیل کرتے ہیں جس کو چھائے خدا اعزت دونوں جانوں کی نصیب فرما اور ہر طرح کی ذلت و روسیائی سے بچا بیدکل خیر تیرے اختیار میں ہے خیر اور شربی ان نکالا کل شین قدی تول جو لیل افن نہار ڈالتے ہیں رات کو دن میں وطول جو نہار افن لیل اور ڈالتے ہیں دن کو رات میں یہ رات سے دن نکلاتا ہے دن سے پھر رات نکلاتی ہے کبھی رات گٹتی ہے دن بڑھتا ہے کبھی دن گٹتا ہے رات بڑھتی ہے وطور جو الحی من المیتے اور نکالتے ہیں زندے کو مردے سے وطور جو المیت من الحی اور نکالتے ہیں مردے کو زندے سے اللہ اللہ یعنیت آذر کافر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر پیدا ہوئے تفر جو الحی من المیتے اور نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر بیٹا کنان پیدا ہوا وطور جو المیت من الحی یہ تابعیق سے تفسیر مروی ہے کہ اللہ مرگی سے انڈہ نکالتا ہے وہ بے جان ہے اور انڈے سے پھر چودہ نکالتا ہے اور وہ جاندار ہے علماء کے گھروں میں چاہل پیدا ہوتے ہیں اور چاہلوں کے گھروں میں علماء پیدا ہوتے ہیں اور آپ روزی دیتے جس کو جائے بغیر حصاب بغیر روک ٹوک کے لا اتخذ المومنوں یا کافرین نہ بنائے مسلمان کافروں کو اولیاء اپنے خیر خواہ اولیاء کے معنی ہے خیر خواہ مندون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کر تعلق دو قسم کا ایک مذہبی وہ حرام ناجائز ہے غیر مسلم سے اور دوسرا ہے دنیاوی وہ جائز ہے بقیود وشرائط وآداب لِاللہ یختر تعالی کا دینو کا ولِاللہ یختر لکا دینکا ولِاللہ یسلب انکا ایمانکا تیرے ایمان تیرے دین کو خطرہ نہ ہو دنیا کا لیندین کافر کے ساتھ جائے اس کو موالات کہتے ہیں تم ولایات تو جائز نہیں ہے کفار سے لیکن موالات جائے وَمَنِيَ فَعَلَ ذَلِكَ جُو کوئی ایسا کرے گا مسلمان کہلا ہوا کافر سے دوستی فَنَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَعِدْ نہیں ہو اس کا اللہ نہیں ہوگا اس کا اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں آ جاتے میرے ایک قادیانی دوستے تو میں اس سے کہتا ہوں آپ کا کوئی خزیر بھی دوستے کبھی کہتا ہے میرے ایک قرافیسی دوستے تھے میں کہتا ہوں آپ کا کوئی کتب ہی دوستے یہ تو کلاب و حاضر علمہ خنازیر و حاضر علمہ کس ہے تم نے دوستی کہا کس کو ہے میرے خیال سے جیب کاٹنے کو یہ دوستی کہتا ہے غیر مسلم جو تمہارے پیغمبر تمہارے صحابہ اور تمہارے مذہب کے اماموں کے دشمن ہیں انہیں آپ دوست کہتے ہیں آئے آئے صورت کافرون میں آلوسی نے ایک شیر نکل گیا ہے جب تیرے دوست نے تیرے دشمن کے ساتھ مراسم بڑھا گی ہے جب تیرے دوست نے تیرے دشمن سے دوستانہ بڑھایا ہے فَقَدْ عَدَاكَ وَذْقَتَ الْقَلَامِي حقیقت میں دوست نے آپ کے ساتھ دشمن شروع گیا دوستی ختم تھا اس کے ساتھ فَنَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِيشَ اللہ فرماتے ہیں میری دوستی ان سے ختم اس سے پتہ جل ہے کہ جو لوگ ہر جگہ چل رہے ہیں اور ہر تنظیم اور جماعت میں اوپر ریچے ہو رہے ہیں آیت کی روشتی میں ان کی غلطی معلوم ہو رہے ہیں مومن کا تو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے مومن کا عقیدہ متعین ہوتا ہے وہ سب کے لیے خیر کعبائے سے لیکن اپنے عقیدہ کی حفاظت کروں اِلَّا اَمْ تَتَّقُнُمِنْهُمْ تُقا Graph وَذَرْيَٰслَيَكَ تم بچتے لگوں سے ڈرکر کسی ان کی خوف خطرے سے بچنے کے لیے وقت کی طور پر آپ چک ہوئے چلو ٹھیک ہے لیکن حضر خوف تو خدا کا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا اور دگاؤتے ہیں تم کو اللہ اپنی ذات سے کہ ایسا نو کہ جتنا خوف خدا کا اتنا مخلوق کا آجائے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ اورَ اللَّهِ کی طرح بازگشتے ان تَتْتَقُوا مِنْهُمْ تُقَا سے روافت یا تقیہ نکالا ہے کہ تَتْتَقُوا کا مصدر تقا تن بھی آتا ہے اور تقیہ تن بھی آتا ہے لیکن جس تقیہ کے وہ قائل ہے جس عنوان کے ساتھ قرآن و سنت میں اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں یہ کہتے ہیں کہ تقیہ کا مانا یہ ہے کہ اہل سنت کا زور ہو اور آپ اظہار نہ کر سکے تو آپ عمر اور عثمان کو مان لیں یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت عبو بکر اور حضرت عمر خلط خریفت مات اللہ لیکن زوراور تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ ہو چھپتی ہم کہتے ہیں پھر اس علی کو آپ عصد اللہ الغالب کس موسے کہتے ہیں شیعر خدا جو ایک مخلوق سے ڈر رہا ٹھیک ہے علی نے تقیہ کیا تین خلافتوں میں انہوں نے برداشت کیا صحیحے فرض الممتنی لے سمی ممتنی ہو ٹھوڑی دیر کے لئے فرض کرو مجھدکی شریک کی باری ٹھوڑی دیر کے لئے مان لے دی ممرہہ نے دمانا ہاں لیکن حسین نے کربلا میں جو کچھ کیا ہے وہ تقیہ کی جڑے کاٹ ہوا اگر علی نے صحیح کیا ہے تو حسین کو کربلا میں غلط ماننا پڑے گا کہ وہ تقیہ کا خلاف چلا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اصل دین یہ ہے جو حسین نے کیا ہے تو پھر حضرتینی جو خاموش ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے ایک دو میں سے تم کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ اس لئے کہ یہ تقیہ کا غلط مانا ومطلب لے دی اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں حال حق ہیں نہ علی نے تقیہ کیا نہ حسین کو کوئی ضرورت دی تقیہ اس کو کہتے ہیں کہ وقتی طور پر جان بچانے کے لئے نہ کہ پوری زندگی کے عبادات کوئی کوئے میں ڈالے